بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال ہے بینس کی قربانی کا کیا حکم ہے یہ ایک آج کل سوال بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ معاملہ اور سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بینس کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے بینس جو ہے یہ گائیں کی ہی ایک قسم ہے پہلا جواب تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اگر یہ کہا ہے بینس جو ہے یہ گائیں کی قسم ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا نہیں بھی کہا اور یہ ایک لغت کی کتابوں میں ہے لغت کی کتابیں کس نے لکھی ہیں یہ شریعت نہیں ہیں شریعت ہمیں کتاب و سنت سے ملے گی اور اگر یہ ثابت کرنے والے ہیں کہ یہ گائیں کی قسم ہے تو بہت سارے ایسے بھی جو ثابت کرتے ہیں کہ بینس جو گائیں کی قسم نہیں ہیں ان کے بھی کئی دلائل ہیں آپ یہ سن لیجیے بینس کے سینگ اور گائیں کے سینگ میں واضح فرق ہے کبھی بھی آپ کو گائیں کے سینگ موڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے ہمیشہ سیدھے ہی نظر آئیں گے یا نیچے کی طرف لٹک رہے ہیں یا اوپر کی طرف بڑے ہیں یا ہے ہی نہیں بینس کے سینگ جب بھی نکلتے ہیں تو وہ مڑتے ہیں بینس کے دودھ اور گائیں کے دودھ میں بے پناہ فرق ہے غزائیت میں بھی رنگت میں بھی بینس کے بیٹھنے اور گائیں کے بیٹھنے میں بڑا فرق ہے بینس یہ گندی جگہ پر بھی بیٹھ جاتی لیکن گائیں نہیں بیٹھتی گائیں اور بینس کا یعنی ان دو نسلوں کا آپس میں کراس بھی نہیں ہوتا ہے اور بھی بہت زیادہ ان کے فرق واضح ہیں اگر یہ قسم بنائی جائے تو یہ قسم نہیں بھی بنتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ زکاة کے معاملے میں بینس کو ہم گائیں کے اوپر قیاس کر کے اگر زکاة دے دیتے ہیں تو ہم اس کی قربانی بھی دے دیں گے پہلی بات یہ ہے کہ جو بنیاد بنائی ہے وہ بنیاد بھی غلط ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بینس کی زکاة گائیں کی زکاة کے حساب سے نہیں ہوگی بلکہ اس کی آمدنی کے اوپر زکاة ہوگی تعداد کے اوپر اس کی زکاة نہیں ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ سب باتیں اگر ان کی مان بھی لی جائیں اپنے بائیوں کی کہ جناب یہ بینس جو ہے یہ گائیں کی قسم ہے مان لیا وقتی طور پر جو بینس جو ہے یہ اس کی زکاة ایسے دیتے ہیں یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں یہ قربانی ایک تعبدی حکم ہے یہ ایک عبادت ہے عبادت میں اپنی اکل اور سوچ نہیں لگے گی یہ بات یاد رہے عبادت میں کیاس نہیں ہوتا عبادت میں اکل اور اجتہاد نہیں ہوتا عبادت میں رائے نہیں ہوتی اگر اس وجہ سے قربانی کرتے ہیں بینس کی کہ یہ گائیں کی قسم ہے تو حرن جو ہے یہ بھی بکری کی ایک قسم ہے اور یہ علماء نے لکھا ہے اور یہ مفسرِ قرآن حالی کے عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ نے تفسیرِ قرآن جو ہے نا اس کی پہلی جلد میں غالباً جہاں آٹھویں سپارے میں نا آتا ہے نا سمانیت ازواج من الزانث نئن و من المازث نئن اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے حرن جو ہے حرن جس کو بولتے ہیں حرن یہ بکری کی ایک قسم ہے تو کیا حرن کی قربانی ہو جائے گی نہیں ہوگی جو قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نا اسی کی قربانی جائز ہے وہ آپ کی کولی عدیث سے فیلی عدیث سے تقریری عدیث سے جو قربانیاں ثابت ہیں اسی کی قربانی ہمیں کرنی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے یا کر کے دکھایا ہے یا آپ کی زندگی میں جو قربانیاں ہوئی ہیں اور آپ اس کے اوپر خاموش رہے ہیں یہ ہے کولی فیلی اور تقریری عدیث ہم عبادت کر رہے ہیں عبادت میں اکل کو دخل نہیں ہے عبادت میں لغت کو دخل نہیں ہے عبادت میں اجتہاد اور قیاس کو دخل نہیں ہے جو جو قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہمیں وہی کرنی چاہیے اور احتیاط بھی اسی میں اب دیکھیں نا ایک چیز آسانی سے مہیا ہو رہی ہے ایک چیز آسانی سے مل رہی ہے گائیں بھی مل رہی ہے اونٹ بھی مل رہے ہیں بکرہ چھترہ بھی مل رہے ہیں دمبہ بھی مل رہے ہیں یہ چیزیں آسانی سے ساری اویلیبل ہیں اور ان کے اوپر مہر نبوت ہے کہ یہ کرنی جائز اور درست ہے اور ایک وہ چیز جس کے اوپر واضح طور پر کوئی دلیل نہیں ہے واضح طور پر کوئی دلیل نہیں کہا جاتا ہے چونکہ عرب کے علاقے میں اس وقت بینس نہیں پائی جاتی تھی دوسرے علاقوں میں پائی جاتی تھی اگر ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کی بھی کرتے تو یہ تو اکل ہے نا یہ تو اپنی سوچ ہے نا ہوتا تو ایسے ہوتا ہم کہتے ہیں اچھا یار جو چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں پائی جاتی تھی اور آپ نے ان کی قربانی کی اس کے اوپر تو مہر لگ گئی اور یقین ہو گیا نا اور جو دوسری نہیں آپ نے کی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہو علاقے دلائل نہیں ہے وقتی طور پر مان لیا ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہ صحیح ہو دونوں باتیں ہیں نا اگر اس کے صحیح ہونے کا احتمال ہے تو غلط ہونے کا بھی تو احتمال ہے نا حرن کو بھی قربانی کے طور پر پھر کر لیا کرو کوئی بھی نہیں کرتا اور کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کوئی بھی اس کا فتوہ نہیں دیتا کر سکتے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے دع ما یریب کا علا ما لا یریب کا جامع ترمذی میں روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ سات سال کی تھی سات سال کی عمر زیادہ زیادہ اس وقت بچے کو کیا علم ہوتا ہے آپ سے بعد میں پوچھا گیا اے حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی باتیں بھی یاد ہیں کہاں ہاں مجھے ایک بات یاد ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بچپن میں کہہ دیا تھا اے حسن رضی اللہ عنہ جس چیز میں شک ہونا وہ چھوڑ کر ایسا عمل کیا کر جس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس قربانی میں پہلی تو بات ہے کوئی بات دلیل نہیں نبی علیہ السلام سے صحابہ سے تابعین سے اور پھر عقل کے ساب اتیاد کے ساتھ اگر آپ ثابت بھی کر رہے ہو تو ایک وہ قربانی جس کو کرتے ہوئے دل میں کھٹکا رہے شک رہے اور ایک وہ قربانی جس کے اوپر یقین ہو تو ہمیں ایسی قربانی کرنی چاہیے جس کے اوپر یقین ہے تاکہ ہمارا اللہ کے رستے میں کیا ہوا قربان وہ جانور اور وہ پیسے اور وہ میند کہیں ضرائے گا اور فضول نہ چلی جائے اس وجہ سے ہمیں بہہنس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے